صحت مند کیسے رہا جائے سائنس کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ آئی میک اپ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ہم نیچرل چیزوں کا استعمال کر کے اور بڑے ہی آرام سے اور افیکٹیولی آئی میک اپ کو ریموو کر سکتے ہیں جب ہم میک اپ کا استعمال کرتے ہیں تو سونے سے پہلے لازمی طور پر اچھے سے ہمیں میک اپ ریموو کرنا چاہیے اور جو آئی میک اپ ہوتا ہے اس کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ جو ہماری آئیز کے آراؤنڈ سکین ہوتی ہے وہ کافی پتلی ہوتی ہے کافی نازک ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو اتیاد کے ساتھ ڈیل نہ کریں تو بہت زیادہ ہماری اس سکین کو نقصان ہو سکتا ہے اور جھوریاں پڑ سکتی ہیں تو آج کی جو میں آپ کو پہلی ایک نیچرل سی پروڈکٹ بتاؤں گی وہ ہے ویسلین جس کو پیٹرولیم جیلی بھی کہا جاتا ہے ویسلین میں ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے میک اپ کو بڑے اچھے سے ریموو کرتی ہے جہاں پہ یہ ویسلین ہمارے آئی میک اپ کو ریموو کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے وہیں پہ اس کے بہت سارے اور بھی فائدہ ہیں جو میں آپ کو کوئی کلی بتاؤں گی ایک کہ اگر کسی کی سکن ایریٹیٹ ہوئی ہے یا انجرڈ ہوئی ہے تو وہ ویسلین کا استعمال کر سکتے ہیں اور ویسلین ان کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گی اس کے علاوہ اکثروں کا سردیوں میں ہمارے ہونٹ کافی پھڑ جاتے ہیں اور اب سردیاں آ رہی ہیں اور اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ویسلین کا استعمال کر سکتے ہیں اور ویسلین کی وجہ سے ان کے پھٹے ہوئے ہون وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا باقاعدہ استعمال ان کے ہونٹو پہ ایک موشتر کی تہہ برقرار رکھے گا اور اسی طرح سے اگر کسی کی ایڑیاں پھڑ جاتی ہیں تو وہ بھی ویسلین کے استعمال کی وجہ سے اپنے ایڑیوں کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات جو میک اپ ریموورز ہوتے ہیں ان میں کافی سارے جیسے کی کیمیکلز ہوتے ہیں تو وہ آئیز کے لیے جو آئیز کے سراؤنڈنگ سکین ہوتی ہے اس کے لیے اتنے سوٹیبل نہیں ہوتے تو اس کیس میں ویسلین جو ہے وہ آئیز کے اراؤنڈ لگانے کے لیے بہت سیف ہوتی ہے تو آپ نے کس طرح سے ویسلین کا استعمال کرتے ہوئے میک اپ ریموورز کرنا ہے اب اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی ویسلین لے لیں اور اس کو آپ اپنے آئیز کے جو سراؤنڈنگ جو سکین ہے اس پہ لگا لیں اور پھر اپنی فنگرز کے ذریعے بلکل جنٹلی ایسے سرکولر موشن میں آپ نے ایسے بلکل جنٹلی مساج کرنا ہے اور جب آپ اپنی آئیز کے سراؤنڈنگ ساری سکین پہ مساج کر لیں جہاں جہاں میک اپ لگا ہوا ہے تو پھر آپ ایک کارٹن بال لے لیں اس کو آپ نیم گرم پانی میں بھگو کے بلکل جنٹلی اس طرح سے وائپ کر لیں سارا میک اپ اور اس طرح سے آپ کا سارا میک اپ بلکل کوکلی ریموو ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس کارٹن بال نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ایک صاف اور نرم سا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکس جو میں آپ کو میک اپ ریموور بتاؤں گی وہ قدرت کا دیا ایک بہترین توفہ ہے بہت ہی نیچرل ہے اور ہر ایک کے گھر میں لازمی ہوگا تو وہ ہے جی دودھ یا دہی جی بلکل آپ نے صحیح سنا ہے آپ دودھ یا دہی کا استعمال کر کے آپ اپنے آئی میک اپ کو بڑے اچھے سے ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ تھوڑا سا دودھ لیلیں اس میں کارٹن بال کو اچھے سے ڈپ کر کے آپ اپنے آئی میک اپ جہاں جہاں لگا اس کو سرکولر موشن میں موو کرتے جائیں اور آپ کا سارا آئی میک اپ بڑے اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے گا اور اگر آپ میں سے کسی کی سکن ڈرائ ہے تو وہ کوشش کریں کہ سکیمڈ یا سیمی سکیمڈ ملک کی بجائے ہول ملک کا استعمال کریں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ